بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتلفہ سے واپس آنا ہے ایک تو آپ نے رمی فرمائی رمی کہتے ہیں شیطان کو کنپری امارا پھر اس کے بعد آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں قربانی بھی پھر قربانیوں کے بعد آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق کروایا اور خلق کروانے کے بعد پھر آپ نے دوافع زیارت پر اب اس میں جو تین چیزیں ہیں نا رمی اور زیبا اور خلق ان تین چیزوں میں ترتیب واجب ہے جو ترتیب کہی اسی کے مطابقہ نبی اسلام نے پہلے کنگری ہماری پھر قربانی کی پھر حلق کروایا چنانچہ اس ترتیب کا آپ حضرات بھی خیال رکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدِيُّ مَحِلَّةِ کہ جب تک تمہاری قربانی کا جان ور قربان نہ ہو جائے تم اپنا حلق مت کروا یہ قرآن کی آیت ہے تو اس سے پہ ترتیب سامنے آگئے گا کہ قربانی کے بار حلق کروانا ہے پہلے نہیں کروانا صاف واضح قرآن کی آیت ہے خیر نبی علی صاحب السلام نے مناہ میں صحابہ کے پہرنے کی منازل خود متین کر دی تھی قبلہ کی دائیں طرف آپ نے مہاجرین کو ٹھہر آیا وہیں طرف انسار کو ٹھہر آیا پھر جو لوگ باقی تھے ان کو ٹھہر آیا قربانی آپ نے جو پہلا جمرہ تھا اس کے قریب کی یعنی مسجد خیف کیو ہے نا اس سے آگے اور پہلا جمرہ سے تھوڑا پہلے جو درمیان کی جگہ ہے وہاں پر نبی علی صاحب نے قربانیہ فرمائی اور آپ اللہ علیہ وسلم نے سرے سٹھ اونٹ خود زبا فرمائے باقی حضرت علیہ لانو نے فرمائے ازواج کی طرف سے نبی علیہ السلام نے گائے جبا کی نبی علیہ السلام نے جب قربانی فرمائی تو فرمایا کہ تم اس کا گوشت پکوا ہو چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کا گوشت پکوایا خود بینوشت پکوایا اور اس کا شوربہ بھی پیا یہ جو شوربہ پینے ہیں نا یہ بڑی مزے کی چیز ہے کیوں مزے کی چیز کیوں ہے بھئی ایک تو ویسے پینے میں مزہ آتا ہے اور مزے کی چیز اس لیے کہ ہمارے جو دوست چائے پیتے ہیں نا ان کو کہیں سے سند نہیں ملی چائے پینے کی تو کوئی تو جواب ہونا چاہیے نا تو بھئی شوربہ بھی تو گرم پیا جا چنانچہ شوربہ پینے سے الحمدللہ چائے پینے کا جواب نکل آئے ورنہ تو گرم چیز کا کھانا مجیسے منہ ہے گرم چیز کا پینہ بھی منہ کر دیا جاتا نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے معامر بن عبداللہ عدوی انہوں نے نبی علیہ السلام کے بالوں کا حلق حلق یعنی انہوں نے اس طرح سے بالوں کو ساف کیا اور عبداللہ رضیانہ ایک صحابی تھے ان کے ذمہ نبی علیہ السلام نے لگایا کہ ان بالوں کو صحابہ کے اندر تقسیم کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے موہ مبارک تقسیم فرما دیئے یہ جو موہ مبارک کی تقسیم تھی یہ صحابہ کی تسلی گلیتی اس لیے کہ جب انسان دور ہوتا ہے اور اپنے محبوب کو دیکھ نہیں سکتا تو پھر محبوب کے آثار کو دیکھ کر تسلی پایا گیا ہے جب قربانی ہو گئی اور نبی علیہ السلام نے حلق کروا لیا تو حلق کروانے کے بعد صحابہ اللہ علیہ السلام نے احرام اتارا اور خوشبو استعمال فرمائی اور پھر آپ اسی دن توافع زیارت کے لیے تشیب لے گئے توافع زیارت جو ہے یہ بارہ تاریخ مغرب سے پہلے پہلے تک کرنا ضروری ہوتا ہے دکھویں کے دن چاہیں تو کر سکتے ہیں گیارویں کو بھی کر سکتے ہیں اور بارویں کو مغرب سے پہلے تک اگر بارویں کو مغرب سے پہلے نہ کیا تو صرف اس کے اوپر دم واجب آجب تو اس کے وقت جو ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے